پرندے چہچہ آئیں گے یقین محکم ہے یہ میرا سناٹے مٹتے جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا ہسپتالوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم باغی چھے آباد ہو جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا کال تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لئے سٹیل کے برطن کتنی اہمیت رکھتے تھے آج وہی سٹیل کے برطن کو بالے جان ہے ہم مٹی سے کتنے دور ہو گئے تھے اور آج وہی سائنس کہہ رہی ہے کہ مٹی کے برطن شفا جابی کے لئے بہترین چیز ہے تو اس میں موجودہ وقت ہوئے ہیں اس بیماری نے جہاں ہماری زندگی بہت سے منفی ایفیکٹ کیے ہیں بہت سے اچھے ایفیکٹ بھی کیے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ہوگی ہے انشاءاللہ اس موضوع پر ایک تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھیں ہم لوگ صرف ڈس ہارٹین ہی ہوئے ہم لوگ منجمنٹ میں آکے اپنے آپ کو زیادہ سفائی سترائی کی طرف لے کے آئے ہیں اپنے آپ کو زیادہ امید کی طرف لے کے ہیں اور ہر امید اللہ تعالیٰ کی طرف چاہتی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ انسان بنیادی طور پر جب اللہ کریم کے یاد سے دور ہوتا ہے تو وہ ضروری اتاثر ہے ابھی ہم نے اس موضوع میں مزید بات کرنی ہے میں ہی چاہتا ہوں کہ فطر کے حوالے سے جس طرح ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ انسان کو شکو پسند نہیں ہے بدبو پسند نہیں ہے بدبو میں رہے اسے اس کی بدبو کا احساس نہ ہو الگ بات ہے دیکھیں وہ بدبو کو پسند نہیں ہے اس طرح انسان کی فطرت پاک ہے یعنی وہ پاکی کو پسند کرتا ہے تو فطرتی حوالے سے اگر ہم اپنی فطرت کو یعنی اپنے اندر کو دیکھ کے کہ ہمارا دل بھی پاکی زیادہ چاہتا ہے اگر ہم اس کو دل کی آواز سنیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس بماری سے پرکوشن میز میں کے ساتھ تک ہیلت گئے سکتے ہیں آج تک جتنے جو سرچ ہوئی ہے وہ امیونٹی پہ ہوئی ہے کہ امیونٹی کو بڑھایا جائیں کبھی گندگی امیونٹی کو بڑھا نہیں سکتی اور صفائی امیونٹی کو کم نہیں کر سکتی صفائی صفائی امیونٹی کو بڑھا دیئے گندگی امیونٹی کو کم کر دیئے تو اس سنسلے میں یہ ہے کہ کھانا پینا ہلاک بات ہے صرف اتنے ہی بہت ہے کہ ہم سبزے کے قریب بیٹھیں پولوں کے قریب بیٹھیں بابزو رہیں ہماری امیونٹی کھانے پینے کے علاوہ بھی بہتر ہوگی ہم بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں لیکن گندگی کے دیر کے پاس پیٹھے ہوئے ہیں اب وہ گندگی کھا گیرونی ہو یا اندرونی ہو ہمارے اندر ہی برے خیال آتے ہیں ایسا تو ہماری امیونٹی بہتر ہو نہیں سکتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا میں مسجد سے نکلتے ہی اس چیز کا ریٹھ پڑا دوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے شفایہ بھی مل جائے آج میں تو کل کسی گہری کرونا میں نہ بھی ڈسٹرپ ہوا نا تو کسی اور چیز میں ڈسٹرپ ہو جوں گا کہ یہ جو اندر کی گندگی ہے کہ انسان کو دل آ کر کسی بڑے جرہ سیم کی طرف لے گی جب کے جرہ سیم سے میری مراد پریشانی ہے مرکو لیسے ہی ہے وہ میرے گرار سے پریشانی ہے جرہ سیم آئے تو اس سے ملاخراتی تو پریشانی ہے تو پریشانی کے راج کے لیے ہم اس پروگرام کو ہمیشہ سے دیکھے چلتے ہیں پرندے چہچہائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا سناٹے مٹھتے جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا ہسپتالوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریز غم باغی چے آباد ہو جائیں گے یقین محکم ہے یہ میرا